بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں بھی دو موبیل اکٹھے جوڑ کر بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے ایک چیز اوپن کی ہوئی ہے دوسرے کے اوپر ایک چیز اوپن کی ہوئی ہے آپ بھائیوں کو سنا بھی دیتا ہوں اور ریٹ بھی بتا دیتا ہوں میں بیسکلی آپ نے تھم نیل پڑھ لیا اگر ریال ایٹی فائیف پر جائے گا یعنی کہ پچاسی تک ریال جا سکتا ہے یعنی کیوں نہیں جا سکتا ہے آپ یہ میسیج ایک بھائی کا سن لیں پھر اس کے مطلب آپ کو میں دو تین آپ کے ساتھ باتیں کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ریٹ بھی بتا دوں گا چند سیکل لے رہا ہوں ایک آدم انٹ آپ کا اس کے لیے مذرک ہوئی لیکن کام بات پتے کی ہوگی انشاءاللہ یہ سن لیں آپ بھائی جان ابھی پاکستان کے اندر میں گیا ہی تو بڑھ رہی ہے سب کچھ بڑھ رہا ہے تو ڈالر کا ریٹ اوپر کیوں نہیں جا رہا ہے کیا آپ کو باندھ کر رکھا ہوگا ہونے بھائی صاحب بہر ہے ڈالر اور ریال کا ریٹ اوپر نہیں جا رہا ہے پاکستان میں ہر چیز بڑھ رہی ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور کیا بولتے ہیں پٹرول آپ کو بتا یہ تقریباً دس سر روپے کے راؤنڈ میں پٹرول مہنگا ہوا بھی اور ڈالر اور ریال اوپر نہیں جا رہا ہے کیوں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں آپ یار بس اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ پہلے کبھی ایسا ہوا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ریال کا ریٹ نیچے آ رہا ہے کبھی ایسا ہوا تھا پہلے کبھی نہیں ہوا پہلے ڈالر اور ریال مہنگے ہوتے تھے اس کے بعد مہنگائی ہوتی تھی پاکستان میں ابھی یہ معاملہ سامنے آ رہی ہے اس کی مین وجہ بھائی آئی ایم ایف نے سات سے آٹھ ارب ڈالر تقریباً اس میں اگر کمی بہشی ہو تو میں مادل کھاؤں ہوں میں تقریباً یہ قسط پاکستان کو دینی ہے ابھی اور اس کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط یہ تھی کہ آپ اتنی بجلی مہنگی کریں اتنا پیٹرول مہنگا کریں یہ 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 ٹیکس لگا دیں ٹھیک ہے اور ڈالر کے لیٹ کے مطلق ابھی تک اس لیے یعنی کہ اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہیں ڈالر اس لیے ڈالر اس لیے بول رہا ہو کیونکہ ڈالر آپ جائے گا تو ریال آپ ہوگا ڈالر اور ریال اس لیے نہیں بڑھ رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈالر کا امبار آ رہا ہے پاکستان میں ہاں وہاں جب یہ آ جائے گا اس کے بعد یہ دس دن چلتا ہے پندرہ دن چلتا ہے بیس دن چلتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ خبر نے تو بسے میں نے ایسی بھی سنی تھی کہ جو ڈالر ہیں وہ آنے والے آپ یہی بورے ایک دو ماہ یا شاید اس سے بھی کم عرصے میں کہ تین سو پلس میں اور کچھ میں نے ایسی نیوز بھی سنی کہ تین سو چالیس روپے تک جا سکتا ہے اور اگر بھائی ڈالر تین سو چالیس تک چلا گیا نا تو ریال آپ ایٹی فائیف کیا ای نائنٹی فائیف کے راؤن میں شاید ہو جائے پھر یہ معاملات ہیں تو ریال کا ریٹ پچاسی تک جائے گا یہ میرا ماننا ہے میں بولتا ہوں پچاسی کے پچاسی سے بھی اپ ہوگا لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی کسی قسم کی ضرورت ہے تو آپ ریال پھید سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ریٹ ابھی بھی اچھا ہے اور اگر آپ کے پاس اضافی ہیں تو آپ یہاں سعودیہ میں بھائی سیف کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے ہاں جانا تو آپ ہم نے ایک دن پاکستانی ہے اس ٹائم ساتھ لے کر جائیں گے لیکن اگر بھائی دو چار لاکھ روپے کا فائدہ ہو جائے ہمیں تو ہمیں ہمارے تو بھارے نیا رہے ہیں نا پھر بات تو کام پتے کہ یہ ہوئی نا فائدہ ہونا چاہیے برحال ریٹ کے مطلق آتے ہیں جی آپ کو میں اوپن مارکٹر ریٹ پاکستان چوہتر روپے کے ایراؤن میں چل رہا ہے اور درہم بھائی تقریبا اچھا ایک چیز میں آپ کو شاید دکھا رہا ہوں ہے درہم بھائی دیکھنے تقریبا ڈیڑھ روپے سے لے کر دو روپے تک مہنگا ہے پاکستان میں سعودی ریال کی نسبت درہم کا ریٹ اچھا چلتا ہے پاکستان میں حالانکہ دونوں میں اتنا ڈیفرنڈ نہیں ہے 97 حلالے کا ایک درہم بن جاتا ہے صرف تین حلالے کم اور برحال پاکستان میں ریٹ درہم کا اچھا ہے بھائی تو برحال مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو ہمارے ریٹ بتاتا ہوں ویسے میں نے نا ایک دفعہ سعودیہ سے سفر کی ہے پاکستان اتحاد ائرلائن کا ترور رستے میں ہمارا سٹے تھا یہاں دبائی میں اور چار گھنٹے کا تقریبا تھا اور وہاں پر میں نے دیکھا جی وہ کچھ عام وسکی بھی عام ہوتی ہے ائرپورٹ کے اوپر وہاں بلیک لیور میں نے دیکھا جی تقریبا ایک گھوٹ ہوگا جب اس میں دو گھوٹ ہوں گے بس اتنی تھی تو وہ 22 درہم کی اور 27 ریال کی وہاں سے مل رکھی تھی بھی ویلیو ہے بھائی درہم کی برحال اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں بھائی ویسٹر یونین کا آج کا ریٹ جو ہے وہ 73 روپے 47 پیسے رہا اور 10-17 انٹیس ریال فیز کے ساتھ اگر ہم منی گرام کی بات کریں تو بھائی منی گرام کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 73 روپے 30 پیسے اور 10-17 انٹیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کے تھو اگر آپ بھائی بجنا جاتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 28 پیسے ہے اور 10-17 انٹیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر بھائی آپ راجی بینک سے سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو راجی کا آج کا ریٹ 73 روپے 22 پیسے رہا اگر لیکھ بھائی نے مجھے کہ بھائی راجی یہ 72 روپے کچھ پیسے بتا رہا تھا اور نہیں یار ایسا نہیں ہے تیرے سے ان لوگوں نے کوئی فیز کٹی ہوگی تو اس ریٹ کو کلکولیٹ کر کے دیکھ لیا وہ فیز جو کٹی ہے وہ نکال پھر کلکولیٹ کر کے دیکھ 10-20 پیسے کا فرق ہو سکتا ہے جو میں ریٹ بتاتا ہوں ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کو 73 روپے 22 پیسے بتا رہا ہوں اور وہاں پر 72 روپے 22 ہوگا ایسے نہیں ہوگا یار برحال ایس ٹی سی پیگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 36 پیسے رہا اور 10-17 انٹیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے فوری بینک بینک جزیرہ کے بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 52 پیسے اچھا ریٹ ہے اور 10-17 انٹیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ 73 روپے 32 پیسے ہے اور 10-17 انٹیس ریال فیز اگر بھئی کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 43 پیسے اور 10-17 انٹیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے بھئی اگر آپ فرینڈی کے ثروب بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی والے آج کا ایڈر 73 روپے چونتیس فیسے دے رکھے ہیں اور 10, 17, 28 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے